بھارت کی سترہ سلسٹیہ ٹیم کا کیا اعلان اس ٹیم میں روئیس سرما کے ساتھ تین سینئر کھلاریوں کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں ہوئی واپسی تو دوستو انڈیا ورسس افغانسٹان ٹی ٹوئنٹی سیز کب کہاں اور کتنے بجے سے کھلا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ بی سی سین افغانسٹان کھلاب بھارتی ٹیم میں کس کس کھلاری کو موقع دیا ہے بتائیں گے دوستو آپ کو اس خاص ویڈیو میں لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کے سچے پھیان ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اب ہم چینل کو سسکرائب جرور کر لے دوستو بھارتی ٹیم کا دچھین اپری کا دورہ اب انتیم پروپا آ چکا ہے اس کے تورانت بعد بھارتی ٹیم تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کا شریج افغانسٹان ٹیم سے کھیلے گی اور جس کے لیے بھی سسین سترہ کھلاری کا چین کر لیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس ٹیم میں ہاردک پانڈیا اور سور کماری ادب کو نہیں چنا گیا کیونکہ دوستو ہاردک اور سور یا دونوں ہی کھلاری فلحال چوٹیل ہے جس کے قارن ہوا افغانسٹان کھلاب ٹی ٹوئنٹی سیریج میں اپلاب نہیں ہے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ بھارت کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے دونوں کھلاری کیپٹینسی کرتے تھے لیکن اب سال دوزار چوبیس میں ٹی ٹوئنٹی ورلک کپ کھیلا جانا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ایک وار پھر سے بی سی سی آئی رویس سرما کو ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا کیپٹین بنایا ہے بی سی سی آئی چاہتے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی ورلک کپ دوزار چوبیس میں رویس سرما ہی بھارتی ٹیم کی کپٹانی کرے اسی لیے افغانسٹان کھلاب رویس سرما کی بطور کپٹان واپسی ہوئی ہے دوستو آپ کو بتا دیکھ رویس سرما لمبے سرما سے بھارت کے لیے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ نہیں کھیلے ہیں انتیم بار رویس سرما سال 2022 میں ٹی ٹوئنٹی ورلک کپ کے سمی فنیل میں کھیلا تھا جس میں دوستو بھارتی ٹیم کو انگلین کے ہاں تو دس بکے سے سرما کھار جھیلنی پڑی تھی لیکن اب رویس سرما ایک بار پھر سے بھارت کے ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں واپسی کر لیا ہے اب دیکھنا کافی دلچسل ہوگا کہ رویس سرما ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں کس طرح کی بھلے بازی کر پاتے ہیں حالانکہ رویس سرما اوڈیا کرکٹ میں لا جواب فام میں چل رہے تھے تو دوستو رویس سرما کا علاوہ بی سی سینڈ دو اور اپنر بھلے باز کو افغانستان کلاب ٹی ٹوئنٹی اسکوائر میں موقع دیا دوسرا کھلاری سبمن گل ہے دونوں ہی کھلاری ابھی لا جواب فام میں چل رہے ہیں خاص کا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں گل اور جیس وال نے بہترین بلے بازی کر کے دکھایا ہے اس کے علاوہ دوستو بیرات کوئلی کی بھی ایک بار پھر سے ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں واپسی ہو گئی ہے بیرات کوئلی بھی کافی لمبے سمیہ سے بھارت کے لیے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ نہیں کھیلے ہیں لیکن بیرات آئی پیل میں جرور کھیلتے ہیں اور آئی پیل دوزار تیس میں بھی بیرات کوئلی 600 سے زیادہ رن بنائے تھے اب اسی کو دیکھتے ہوئے بیرات کوئلی کو ایک بار پھر سے بھارت کے ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے بیرات کوئلی بھارت کی طرف سے اپنا آخری ٹی ٹوئنٹی میچ ٹی ٹوئنٹی وولکپ دوزار بائس میں کھیلا تھا اب دیکھنا کافی دلچسل ہوگا کہ بیرات کوئلی اپگانستان کلاب ٹی ٹوئنٹی سیریج میں کس طرح کی بللے باجی کر پاتے ہیں وہیں دوستو بارت کے ٹیم کے میڈل ارڈر بللے باجی کی بات کرے تو جس میں بی سی سین تیلک برما سرے سیئر اور رسان کے سن کو موقع دیا ہے تیلک برما کی بات کرے تو حال پھلال میں کافی خراب فوم سے جوج رہے ہیں جہاں وہ سارے سیئر کلاب ٹی ٹوئنٹی سیریج میں تین میچ کھیلے تھے لیکن کسی بھی میچ میں بڑی پاری نہیں کھیل پائے تھے وہیں دوستو سرے سیئر کی بات کرے تو ایئر ابھی کافی ساندار فوم میں چل رہے ہیں جہاں ایئر اپنا لاشٹ ٹی ٹوئنٹی میں ساؤت اپیہ کلاب کھیلے تھے جس میں سرے سیئر نے ساندار عرصت اکیہ پاری کھیلی تھی اس کے بعد دوستو عیسان کے سن کی بات کرے عیسان بھی ابھی بہترین فوم میں چل رہے ہیں عیسان کو ساؤت اپیہ کلاب ایک بھی ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلنے کا موقع نہیں ملا تھا لیکن انہوں نے آسٹریلیا کلاب تین میچ کھیلے تھے جس میں سے انہوں نے دو میچ میں عرصت اکیہ پاری کھیلی تھی وہیں دوستو بارتے ٹیم کی پھینی سر کی بات کرے تو اس میں بھی سیس جین دو پلیئر کو اپنے اسکوائر میں رکھا ہے جس میں دوستو پہلا نام رنگو سنگھ کا ہے وہیں دوستو دوسرا کھلاری جیتے سرما ہے رنگو سنگھ اور جیتے سرما نے حال میں کھیلے گئے ٹی ٹوئنٹی مقابلی ملاجوہ بلے بازی کر کے دکھایا ہے جس میں خاص کا رنگو سنگھ نے رنگو سنگھ نے ساؤت پیہ کلاب دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں تحلکہ مچا دیا تھا اس میچ میں رنگو نے 68 رنوں کی تاور طور پاری کھیلی تھی وہیں دوستو بارتے ٹیم کے اول آنڈر کی بات کرے تو جس میں بی سی سی آئی نے ربین جڈے جا اور واسٹین سندر کو افغانستان کھلاب ٹی ٹوئنٹی سریز میں کھلنے کا موقع دیا ہے وہیں دوستو بارتے ٹیم کی گیندواجی پنجر ڈالے تو بی سی سی آئی نے افغانستان کھلاب اس اسکوائر میں دو ایسپین گیندواج کو چنائے جس میں دوستو پہلا ایسپینر ربی بشنوئی ہے دوسرا ایسپین گیندواج کلدی پیاداو ہے اسکے علاوہ جڈے جا اور گندر بھی ایسپین گیندواجی کرتے ہیں وہیں دوستو بارتے ٹیم کی تیز گیندواجی پنجر ڈالے تو جس میں بی سی سی آئی نے افغانستان کھلاب بارتے ٹیم کی اس اسکوائر میں چار تیز گیندواج کو رکھا ہے جس میں دوستو چاروں گیندواج کے نام کچھ اس پرکار رکھ پہلا محمد شراز دوسرا آویس خان تیسا آرزدیب سنگھ اور چوتھا مکیش کمار کو چنا گیا ہے دوستو یہ چاروں گیندواج تی ٹیم کیر میں بہترین گیندواجی کے لیے جاننے جاتے ہیں تو دوستو بی سی سی دوارہ گھو سید کی گئی بھارت کی تی ٹیم کی اسکوائر کچھ اس پرکار ہے پہلے نمبر پہ رویس سرما کیپٹین دوسرے نمبر پہ یسس بی جیسوال تیسرے نمبر سمنگیل چوتھے نمبر بیرات کولی پانچھوے نمبر تیلگ برما چھتے نمبر پہ رنگو سنگھ ساتھ میں نمبر سری سیر آٹھ میں نمبر پہ اسان کیسن بکیٹ کیپر بلے واز نم میں نمبر پہ جیتے شرما بکیٹ کیپر بلے واز دس میں نمبر پہ رویس جریجا آگ آرمے نمبر پہ شن سندر بارمے نمبر پہ روی بیشنوائی تیرمے نمبر کلدی پیادو چود میں نمبر پہ آرشدیف شنگ پندرمے نمبر محمد شرہ سول میں نمبر مکیش کمار اور ساترمے نمبر پہ آبیش خان آپ لوگوں کو افغانستان کلاب ٹی ٹوینے سریز میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے